اسلام علیکم پاک سٹوری چینل کے اوپر آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لائیں وہ انٹرسٹنگ ویڈیو کیا ہے وہ انٹرسٹنگ ویڈیو یہ ہے کہ آج کیا پکائیں گے جی جناب ہر گھر کا ایک ہی سوال روزانہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں آپ کے گھر میں ہی پوچھا جاتا ہے اگر ہاں تو کومنٹ میں یس لازمی لکھئے گا کیونکہ یہ کیسا سوال ہے جس سے نہ صرف خواتین پریشان ہے بلکہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ خواتین اپنا سردرد ان کے اوپر تھوپ دیتی ہے جی جناب آج میں اس کا علاج کرنے والا ہوں کیسے علاج کرنے والا ہوں آپ کو مہینے بھڑ کے لیے کیا کیا پکانا ہے کس دن کیا پکانا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی جناب آپ کے لیے میں یہ مشکل آسان کرنے جا رہا ہوں تو فوراں کاپی پینسل سنبھال لیے اور لکھنا شروع کر دیجئے میں آپ کو یکم تاریخ سے سٹارٹ کرنے والا ہوں جی یکم تاریخ آپ نے کیا پکانا ہے کورما کیونکہ سیلری نہیں نہیں آئی ہوتی ہے لہٰذا سیلری کا بھرپور استعمال کرے گھر میں دعوت بنائیں کورما بنائیں دوسرے دن یعنی کہ مہینے کی دوسری تاریخ کو ابھی آپ نے کورما کھایا تھا لہٰذا بڑیانی ذرا چکلیں بڑیانی کھانے کے بعد اب کیونکہ آپ نے دو دن گوشت کیونکہ بڑیانی بھی گوشتی بنتی ہے لہٰذا تیسرے دن جی جناب تیسرے دن یعنی کہ مہینے کی تیسری تاریخ کو آپ نے دال بنانی ہے کیونکہ دال جو ہے اس کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے جسم کو آپ کی بوڈی کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے لہٰذا ڈال کو اگنور مت کریں یہ کہاوت پوری نہ کریں کہ گھر کی مرگی ڈال بڑا بڑا آپ نے ڈال ضرور کھانی ہے حسنی اچھا اس کے بعد آتا ہے نیکس ڈی نیکس ڈی فورت ڈیٹ ہوتی ہے لہٰذا آپ دوبارہ چکن کھائیں کیونکہ ڈال کھانے کے بعد اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں یعنی کہ انہیں ڈال اچھی نہیں لگتی لہٰذا اگلے دن اپنے آپ کو واپس وام اپ کریں اور چکن کھائیں جی چکن آپ اکیلا بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر ڈال ڈال سکتے ہیں آلو ڈال سکتے ہیں سبزی ڈال سکتے ہیں جو دل چاہے ڈالیں لیکن آپ نے بنانا چکن ہے اس کے بعد پانچ تاریخ کو آپ دوبارہ سبزی کی طرف لوٹ آئیں کیونکہ سبزی اگنور نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے آلو کی بھجیا یا پھر جسے آلو کا بھرتک آ جاتا ہے وہ بنائیں صرف آلو بنائیں کیونکہ آلو سبزیوں کا بادشاہ کھلاتا ہے لہذا بادشاہ کو اگنور مت کریں اس کے بعد چھٹے دن یعنی کہ آپ مہینے کی چھے تاریخ ہو گئی ہے آج آپ بنائیں دال اور گوشت کو مکس کر کے یعنی کہ دال گوشت کیونکہ اس کے اندر آپ کو پروٹین بھی مل جائے گی اور جنہیں گوشت خور جو انسان ہوتے ہیں جنہیں گوشت کے بغیر روٹی حضم نہیں ہوتی لہذا وہ بھی آسانی کے ساتھ کھا تکیں گے اب اگلا دن ساتھ تاریخ ہے ساتھ تاریخ اب آپ نے کیا کرنا ہے چاول بنانے ہے چاول کے اندر آپ دال بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ دال چاول بنائیں تاکہ جو چاول کے شکین ہے وہ اپنا ذائقہ اپنے مو کا جو ذائقہ ہے وہ اچھے طریقے سے مٹا سکے اچھا اگر آپ کو دال چاول نہیں پسند لیکن آپ کچھ الگ کھانا سکتے ہیں تو آپ چائنیز بنا لیں کیونکہ آج کا لوگ چائنیز بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب آٹھ تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے سبزی کی طرف آ جانا ہے اب آپ نے سبزی پکانی اب سبزی میں آپ کیا پکا سکتے ہیں آپ علو بھنڈی علو بھنڈی کرلے توڑیاں گیا قدو انف یعنی کہ بہت زیادہ سبزی آپ کچھ بھی پکا سکتے ہیں اچھا آپ فرض کریں آپ بھنڈی پکا لیں چلیں آٹھ تاریخ کو آپ نے بھنڈی پکانی ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے میں آپ کی یہ بھی مشکل آسان کر سکتا ہوں سبزیاں میں کٹ رہا ہوں لہذا اب آپ نے بنا لینی ہے بھنڈی آٹھ تاریخ کو اب نو تاریخ کو آپ نے دوبارہ چکن کی طرف آ جانا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے کے گوشت کی بجائے چکن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لہذا نو تاریخ کو دوبارہ چکن کی طرف آ جائے اب آ جاتا ہے دس مادین یعنی کہ دس تاریخ اب دوبارہ آپ نے سبزی پکانی ہے اب میں نے آٹھ تاریخ کو آپ پکا تھا کہ آپ نے بھنڈی پکانی ہے لہذا دس تاریخ کو اب میں آپ کے اوپر چڑھوں کوئی تو آپ کو سبزی پسند ہوگی نا یار وہی پکالو لہذا سبزی پکاؤ چلو نہیں سمجھا رہا میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس دن آپ نے پکائی تھی بھنڈی تو آج آپ بنا لیں توڑیاں ٹھیک ہے دس تاریخ کو توڑیاں پک گئی اب گیارہ تاریخ آتی ہے اب گیارہ تاریخ کو آپ نے وہی پکانا ہے جو آپ نے یکم تاریخ کو پکایا تھا یعنی کہ دس دن کا جو سکیجول یکم سے لے کر دس تاریخ تک کا تھا وہی آپ نے سکیجول اپلائے کرنا ہے گیارہ سے لے کر بیس تک کو اسی طریقے سے اکیس سے لے کر تیس تک وہی سکیجول اپلائے کرنا ہے جو آپ نے یکم سے لے کر دس تاریخ تک اپلائے کیا تھا مہینے کے تیس دن لہذا ٹینشن ختم بات ختم لہذا سردر نہ کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ